موٹر سائیکل سوار دو افراد کو کچل ڈالا ایک شخص جان بھاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ٹرک موٹر سائیکل سوار سے ٹکرانے کے بعد بے کابو ہو کر فٹ پات پر چڑھتے ہوئے جی ٹی روڈ پر الٹ گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے زخمی اور جان بھاک ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق دینا جی ٹی روڈ بائی پاس کے سامنے سے راول پنڈی کی سمجھ سے آنے والا آلووں سے بھرا ٹرک نمبر سی بیس چھاسٹھ گجران والا سے آزاد کشمی کی طرف جانے والے دو موٹر سائیکل سوار نوجوان شیر زمان ولد عبدالخالق اور ارسلان ولد نور حسین ساکنائے چتڑی میرپور آزاد کشمیر کو کچل ڈالا حادثہ اتنا شدید تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان شیر زمان ٹرک کے ٹائروں کے نیچے آ کر جان بھاک ہو گیا اور ٹانگیں بری طرح مسک ہو گئیں جبکہ دوسرا نوجوان ارسلان شدید زخمی ہو گیا ٹرک موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ ٹکرانے کے بعد بے کابو ہو کر فٹ پاک پر چڑھ دوڑا اور الٹ گیا جس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی شدید زخمی ہو گئے حادثے کے فوراں بعد ٹرک ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے حادثے کی طلا ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور پولیس تھانہ دینہ موقع پر پہنچ گئی بتایا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار نوجوان گجران والا سے گھر واپس آ رہے تھے کہ چند منٹ کے فاصلے پر ہی حادثے کا شکار ہو گئے جان بھاک اور زخمی ہونے والوں کو ڈرسٹک ہیٹ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے موسیقی موسیقی